بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہماری کلاس 5 کی کاؤنڈاون پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 4 کیا نام ہے یونٹ نمبر 4 کا ڈیسیملز اینڈ پرسنٹیج کی جو ایکسرسائز ہے پہلی ایکسرسائز ایکسرسائز 4A کی جو ایکسرسائز سولیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کوئن تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اسے میری حسنہ آئی ہوتی ہے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 4A کو سب سے پہلے ہمارے پاس فلنگ دا بلینکس ہیں فلنگ دا بلینکس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کانٹریٹی کو اس ویلیو کو اس کے ساتھ ایڈ اپ کرنا ہے یعنی سم کرنا ہے پلس کرنا ہے جب بھی آپ ڈیسیمل میں ایڈیشن کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کوششن نمبر 4 کے اندر کوششن نمبر 4 میں مائنس اور پلس کے دونوں کوششن ہیں مزید پھر بھی میں آپ کو ابھی تھوڑا سا کلیریفائے کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ فلنگ دا بلینک سالف کر سکیں چلیئے کاپی کی طرف چلتے یہ کوششن میں لکھتی ہوں کیا کوششن ہے ہمارے پاس کہ 167.9 کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کس کے ساتھ 7.29 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ کوششن ہے اب اس میں آپ دیکھیں پہلے ہم بڑی ویلیو لکھیں گے 167 ڈیسیمل یا جسے ہم پوائنٹ بھی کہتے ہیں 9 اب دیکھیں یہاں پر جو پوائنٹ کے بعد ویلیو وہ صرف 7 ہے یہاں میں نے 7 لکھ دیا .29 اس طرح لکھنا ہے یعنی پوائنٹ آپ کا بلکل برابر میں آنا چاہیے ادھر اوپر بھی اور نیچے بھی جہاں آپ دیکھیں کہ پوائنٹ جو جیسے اب اوپر والی ویلیو میں دو ویلیوز نہیں ہیں پوائنٹ کے بعد تو یہاں میں ایکسٹر ایک 0 ایڈ کر دوں گی خود آپ نے 0 ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ایڈ کر دینا ہے جیسے 9 9 کے بعد 10 11 1 اور یہاں 1 کیری 447 کو 7 سے ایڈ کریں گے تو 14 ہوگا اور 14 پلس 1 15 یہ 5 آگیا 7 اور 1 یہ اس کا اور اس سینٹر میں پوائنٹ یہ اس کا آنسر آگیا سمجھ گئے آپ کس طرح سے اس کی ایڈیشن کرنی ہے اس طرح سے سیم اسی طرح سے آپ نے سبٹریکشن کے کوشنز بھی کرنے پوائنٹ کے بعد اگر ویلیو نہیں ہے تو آپ 0 لگا دیں اپنی طرف سے نیکس میں ہم نے ایڈیشن کرنی ہے آپ ایڈیشن دیکھ سکتے ہیں سیم اسی پروسیج یہ تین ویلیوز ہیں تو آپ نے تین کی ایڈیشن کرنی ہے ویلیوز جتنی بھی ہوں بس آپ کو آنا چاہیے سالف کرنا کہ اگر ڈیسیمل ہو درمیان میں تو آپ نے کس طرح سے اس کو سالف کرنا ہے اگرہ دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویلیو اس ٹیکن اوے فرام 9000 the result is کہ 9000 میں سے اس ویلیو کو اگر ہم نکال دیں تمہارے پاس پیچھے کتنے بچتے ہیں تو سمپلی آپ نے 9000 کو مائنس کر دینا ہے اس ویلیو سے اور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا وہ کہہ رہے ہیں اب نیکسٹ ای پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور اس ویلیو کو ایڈ اپ کریں گے تو آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا all together کا مطلب ہوتا ہے پلس کرنا ٹھیک ہے جہاں بھی all together کا آئے ورڈ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہاں پر addition ہو رہی ہے add کر کے آنسر آتا ہے آگے true false statement ہم نے بتانا ہے کہ کونسی statement true ہے کونسی false in a set of decimal number if each number has a different decimal place then the number can't be added false two false ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب decimal میں کوئی number ایسا آجائے جس میں point کا فرق ہو جیسے اب یہاں دیکھئے question number یہاں دو values کے بعد point آرہا تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی situation میں کہ ہم addition نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہے false کر سکتے ہیں like decimal numbers have the same number of decimal places true the number eighteen point zero double zero eight has one decimal place false to three decimal places to add or subtract decimal numbers unlike decimals should be converted into like decimals true the number thirty four point eight two has two decimal places true next pay mcqs آتے ہمارے پاس pay number 65 multiple choice questions seven point two nine plus eighteen point one zero five is equals two یعنی ان دونوں کو add کر کے آپ کے پاس آنسر آتے twenty five point three nine five یعنی جب بھی point کے بعد جو بھی values ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا کہ three nine five آپ نے پڑھنا three nine five point کے بعد جو vlues انہیں الگ الگ پڑھنا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ forty six point three seven minus nine point seven is equal to ان کو subtract کر کے کی answer آتے ہے thirty six point six seven next the number eighteen point double zero nine has three decimal places if one is added to nine point double nine sorry double nine 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 the result is ten point nine nine if one point nine eight nine is subtracted from two we get zero point zero eleven eleven نہیں بلکہ one double one اب question number four میں دیکھئے solve the following اس میں آپ نے ان questions کو solve کرنا ان کا solution find کرنا بہت سارے questions ایسے ہیں جن میں subtract کرنا اور بہت سارے ایسے ہیں جن میں addition کرنی ہے تو یہ solution میں آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں یہ دیکھئے question number four میں پہلا part minus کرنا ہے اور minus میں آپ پاس points میں جو values تھی وہ برابر تھی آپ easily لکھ سکتے تھے تو اسی لئے answer ہمارے پاس آسانی سے آگئے اسی طرح بی part میں addition دونوں کے points 3 decimal place کے بعد آرہے تھے تو اسی لئے ہمارے پاس answer accurately بالکل صحیح آگئے ہمیں zero add کرنے کی ضرورت نہیں پڑی c part کو دیکھ c part میں same hair یہی situation ہے اوپر ویلی اچھا یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے جو minus ہے نا اسی طرح مائنس کرنا جیسے ہم روٹین میں مائنس کسی چیز کو کرتے یعنی بڑی value اوپر اور چھوٹی value نیچے ایسے نہیں کہ decimal place میں جہاں decimal ہے وہاں پر آپ value کو کسی اور ترین سے arrange کرنی بلکل نہیں بڑی value اوپر چھوٹی value نیچے اور پھر سبترائیٹ کر کے answer دے دی پارٹ سیم ایڈیشن کا تھا ای پارٹ پہ چلتے ہیں ای پارٹ میں ہمارے پاس دو values ہیں دونوں سیم decimal place پر ہے اور پلس کرنا ہم نے ایڈیشن اور ایڈیشن میں نے کر کے solution لکھ لیا ہے آپ چاہے سکرین شوارٹ رہلیں چاہے آپ اس کو نو ڈاؤن کر لیں بھی ویڈیو کو pause کر کے بھی نو ڈاؤن کر سکتے آپ پارٹ ایف اس میں 3 جو ہے ویلیوز ہیں 3 آپ کے پاس quantities ہیں جن کو آپ نے اپس میں ایڈ کرنا ہے اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ last کی دو ویلیوز کے بعد آ رہے تو سب سے پہلے آپ یہ بڑی ویلیو لکھیں گے 27 97 4 اور اس کے بعد آپ اس سے چھوٹی لکھیں گے یعنی 3 1 9 0 لگانا آپ نے خود ہے کہ decimal place ویلیوز پوری ہو جائیں اور last میں پوائنٹ کے بعد ایک ویلیو ہے اس لئے ہم پوائنٹ کر دی ہے سیم پارٹ جی میں بھی ہم نے 0 ایڈ کیا ہے خود سبٹریکشن کا کوشن ہے اور یہ لازم پارٹ ہے پارٹ نمبر ایچ نو ڈاؤن کر لیا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز 4 اے کی بیسک سلیوشن ایکسرسائز کا شیئر کر دی انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ 4 ورڈ پرابلم ہیں فٹا فٹ سے سالف کر شیئر کروں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھ مجھے دعا میں یاد رکھ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس لئے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ